جو آج شہباشت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل ڈائیلوگ کا بازابتہ پیغام پی ایم ایل این کو پہنچا دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آسمہ دیکھئے مجھے نہیں معلوم یہ تو اب دورانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں بہتر کہ وہ کس کے کہنے پر اور جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے لیکن جو شہباشت صاحب نے کہا وہ بڑا کیٹیگارک ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں اور جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ اسی کو وہ کرتے ہیں اب یہ آپ کو پتا ہے وہ شین نکالنے کی باتیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ خاندان میں پھوٹ ہے یہ ایک پرانی مطلب گسی پٹی ایک سکرپٹ ہے جو یہ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دیکھئے اس ملک کو جن حالات پہ جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں وہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے یقینا یہ بہت مشکل کام ہے ایک تاریخ راستہ ہے اور اس پہ کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہا جہاں یہ معشت کو لے گئے ہیں اب انہوں نے بڑی مزہدار بات کی عمران خان صاحب نے نے کہا مجھے ایک سال تک معشت کے سمجھ نہیں آئی مطلب مزے کی بات کیا ہے ایک سال تک ان کو معشت کے سمجھ نہیں آئی دوسرے سال معشت کو ان کی سمجھ نہیں آئی اور اب تیسرا سال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کیا رہا ہے اور ملک جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے اس کے بعد آگے بڑھنا کیسے ہے یہ بات تو تیہ ہے جو پی ڈی ایم نے تیہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے گھر جانے سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی الہدہ الہدہ انڈویجول بات چیت نہیں ہو سکتی اور دوسری امپورٹن بات جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں تو صیفت دینے ہیں نہیں دینے ہیں وہ کہاں تک بات پہنچے گی یہ ذرا اپنی میں نے کئی دفعہ ان کو کہا تھا کہ اپنے اردگرد دیکھئے آپ کے کالین کھسک رہا ہے پیروں کے نیچے سے آج جو ایم کیم نے کہا جو سینسز کے اوپر ان کا ایک سٹانس رہا ہے ان کو اب کرتے چاہتے نہ چاہتے ان کو اب سامنے آنا پڑے گا وہ اب کراچی کے عوام کو آ کے فیس کریں یا رہے اس کیبنٹ کے اندر کہ وہ کراچی کے لوگوں کے نمائندے بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ڈیویلپمنٹس ہیں یہ انیویجول ہیں کہ ایک طرف سے دھمکی آنا ایم کیم کی دوسری طرف سے شہباز طریف صاحب سے محمد علی دورانی صاحب کا ملیہ میں صرف کمپلیٹ کر لوں کہ اب میں ہم نے جو کہا تھا نا کہ جنوری کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہم نے اکتیس جنوری کی ڈیڑھ دی ہے وہ اسی طرح اس لیے دی ہے اب ہر پولٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا نفع نقصان دیکھنا ہوگا کون کون عوام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے کس کس کو تین سور پہ درجن جو انڈے ہیں وہ وارا کھاتے ہیں کیونکہ وہ مہندار انڈے ہیں اور جو کرپٹ انڈے تھے جو ہے وہ نوری میں درجن مل جائے کرتے تھے اسی طرح آٹے اور باقی چیزوں کا حساب کتاب ہے ابھی بجلی کی دوبارہ جو ہے وہ ریکوزیشن گئی ہے شاید بجلی کا نرخ پھر بڑھنے والے ہیں گیس آنی رہی ہیں کیو لیگ کو بھی اپنا فیصلہ پنجاب میں کرنا ہوگا کیو لیگ کو بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا ریجلائی صاحب سپیکر بن کر ان پر برستے کہر برساتے رہتے ہیں لیکن اس سے کافی نہیں ہوگا ان سے لوگ جو کیو لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ان سے سوال پوچھیں گے امپورٹن بات ہے امپورٹن بات ہے کیونکہ جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس تو آپ کہاں کھڑے ہیں آچہ اب یہ ویس نورانی